کیا آپ جانتے ہیں کروڑ پتی افراد مہانہ تنخواہ لینے والوں سے کیوں مختلف ہوتے ہیں؟ امریکہ میں ہر سال پندرہ ہزار افراد کروڑ پتی بنتے ہیں جن میں زیادہ تر کی عمر تیس سال کے آسپاس اور قریب قریب ہوتی ہے ان کے پاس نہ تو اپنے فیلڈ کی باقاعدہ تعلیم ہوتی ہے اور نہ ہی کسی یونیورسٹی کی ڈگری پھر کیا وجہ ہے کہ وہ ڈگری ہولڈر سے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں؟ پرانے زمانے میں کامیاب ہونا آسان تھا کامیاب ہونا اور پیسہ کمانا بدل گیا ہے میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں میرے پاس کوئی اچھی ڈگری بھی نہیں ہے میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اب تو یہ بالکل کامیاب نہیں ہو سکتا میرا وقت گزر گیا ہے ان جیسے تمام الفاظ ہمارے ہاں اکثر سننے کو ملتے ہیں لیکن جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ کامیاب ہونا اور پیسہ کمانا صرف چند لوگوں کا کام نہیں بلکہ ہر انسان آگے بڑھ سکتا ہے اور کامیاب بھی ہو سکتا ہے اور عرب پتی بننا پہلے سے کہیں زیادہ آسان ہے کیونکہ کامیابی کا انحصار انسان کے حالات پر نہیں اس کی سوچ پر ہوتا ہے کینڈین فلانتھروپیسٹ چارلز ایلبرٹ پوائزنڈ اپنی کتاب ہاؤ ٹو تھنک لائک ای ملینئر میں بتاتے ہیں کہ ملینئرز کی کامیابی کے چند ایسے اصول ہیں جن پر عمل کر کے آپ بھی کامیاب ہو سکتے ہیں سب سے پہلا حصول زندگی آپ کو وہی دیتی ہے جسے حاصل کرنے پر آپ مکمل یقین رکھتے ہیں نیپولین ہل کا ماننا ہے کہ انسان صرف وہی حاصل کرتا ہے جسے پانے کی وہ مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے کیونکہ ناکامی کا خوف اور مشکلات صرف ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں امیر بننے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے اندر امیر بننے کی خواہش پیدا کریں اپنے آپ کو کروڑ پتی تصور کریں اپنے آپ پر اور اپنی کامیابی پر یقین رکھیں ناکامی کا خوف اور شک ختم کریں کیونکہ ہر غیر معمولی کامیابی کی کہانی کا بیج ایک خواب اور ایک خواہش ہوتا ہے فورڈ موٹر کمپنی کے مالک امریکن انڈسٹرلسٹ اور بسنس میگنٹ ہنری فورڈ سے جب پوچھا گیا کہ اگر آج تمہاری ہر چیز ختم ہو جائے تو تم کیا کروگے ہنری فورڈ نے جواب دیا میرے پاس اپنی خواہش پوری کرنے کا یہ نیا موقع ہوگا میں اپنے گول سیٹ کروں گا اور اگلے پانچ سالوں میں دوبارہ ملینئر بن جاؤں گا کامیاب ہونا یا پیسہ کمانا ایک مخصوص ذہنی رویہ کا ناتی جا ہے ناکام صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اپنے ریٹن گولز نہیں ہوتے اور نہ ہی فیوچر پلاننگ ہوتی ہے آپ بھی زندگی میں دولت مند بننے سے پہلے اپنے ذہن میں امیر ہونا شروع کریں اپنے خیالات کو گولز دیں اور اپنی ڈائیری میں لکھ لیں اپنے دو گولز ایسے لکھیں جنہیں آپ اگلے بارہ ماہ میں مکمل کرنا چاہتے ہیں آپ کتنا پیسہ کمانا چاہتے ہیں وہ رقم لکھیں اور کام کا آخاز کر دیں اور مسلسل محنت اور کوشش کرتے رہیں آپ یقیناً ایک دن کامیاب ہو جائیں گے ریک روک امریکن ٹائیکون کہتے ہیں کہ اصول نمبر دو کامیابی حاصل کرنے کے لیے اپنے لاشور کا استعمال کریں کامیاب افراد اپنے لاشور کو اپنی کامیابی کا ٹارگٹ دیتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق آپ صرف پوزیٹیو مینٹل پروگرامنگ اور سب کونشیس مائنڈ کے بہترین استعمال سے اپنی اچھی بری قسمت کا انتخاب کر سکتے ہیں اور اپنی کامیابی اور ناکامی کے راستے بھی متین کر سکتے ہیں یاد رکھئے لاشور کبھی اپنے ٹارگٹ نہیں بھولتا آپ کا لاشور ہمیشہ وہی کام کرتا ہے جو مقصود ٹارگٹ آپ اسے دیتے ہیں اس حوالے سے فرنس سائیکولوجسٹ اور فارماسسٹ ایمیل کوئی کا کہنا ہے کہ اگر ایک انسان ایک دن میں صرف بیس بار یہ دہرائے تو وہ اٹومیٹکل ہی ہر دن بدل سکتا ہے اس پارمولے کی کامیابی کا تجربہ وہ اپنے کئی کلائنٹس پر کر چکے ہیں آپ بھی اسے اپنے لحاظ سے استعمال کر سکتے ہیں جیسے اور اسی طرح کے باقی فریسز بھی آپ ہی اس کر سکتے ہیں اصول نمبر تین کامیابی کے لیے اپنے کام کو اپنا پیشن بنائیں کامیاب افراد کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ان کا کام ان کا شوق ہوتا ہے وہ اپنے کام سے عشق کرتے ہیں ان میں آنے والے چیلنجز کا مقابلہ کرنے اور مسائل کا سامنا کرنے کی خواہش ہوتی ہے اپنے کام سے چھٹی کرنا یا اپنے کام کے علاوہ کوئی دوسرا کام کرنا انہیں کبھی بسند نہیں ہوتا آپ جس کام میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں کیا وہ کام آپ کا پیشن بھی ہے اس کا اندازہ اس سوال کے جواب سے بہت سانی لگایا جا سکتا ہے اگر آپ کو ایک ملین ڈالر دے دیے جائیں تو کیا آپ اپنا موجودہ کام کرتے رہیں گے یا نہیں اور اگر نہیں تو سب سے پہلے اپنا شوق دریافت کریں یا کام میں شوق تلاش کریں منپسند کام میں انسان کا شوق شامل رہتا ہے اور استقامت پیدا ہوتی ہے جو بلاخر کامیابی کی منازل دے کرواتی ہے آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا خوش رہنا چاہتے ہیں سٹریس اور فرسٹریشن سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں یا مزید زندہ رہنا تو اس کا آسان حل یہی ہے کہ وہ ہی کام کریں جس کام کو کر کے آپ زیادہ سے زیادہ انجوائے کرتے ہیں اور اسی فیلڈ میں ماہر بنیں یاد رکھے دنیا کے تمام کامیاب افراد اپنے منپسند کام کے ماہر ہوتے ہیں اس کام کی تعلیم یا ڈگری ہو یا نہ ہو مسلسل سیکھتے رہنے سے ہی وہ ایک دن اپنے کام کے کھلاڑی بن جاتے ہیں یاد رکھے کامیابی کا یقینی راستہ اسی کام میں ہے جس کام میں آپ کا وقت زیادہ گزرا ہو یا تجربہ زیادہ سے زیادہ ہو اصول نمبر جار اپنے کام کو موثر انداز میں کرنا سکھیں آپ اپنی توجہ اور فوکس بڑھا کر اپنے کام زیادہ موثر انداز میں مکمل کر سکتے ہیں اور اپنی ایفٹ سے بہتر ندائج حاصل کر سکتے ہیں اپنے روٹین سے ایسے کام تلاش کریں جو آپ کا وقت زائع کرتے ہیں پھر ان کاموں سے باتدریج وقت کو کم کرتے جائیں اپنے وقت کا بہترین استعمال کریں اور ایسے کام میں لگائیں جن سے آپ زیادہ بہتر ندائج حاصل کر سکتے ہیں اس وقت کو اپنے گولز کو مکمل کرنے کے لیے استعمال کریں مثال کے طور پر اگر آپ ہر دن اپنے کام کے وقت میں صرف ایک گھنٹہ اضافی کام کرتے ہیں تو ایک سال کے اختتام تک آپ اپنے گولز مکمل کرنے اور ٹارگٹ اچیو کرنے میں مزید دو سو پچاس گھنٹے انویسٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ کا کام مزید بہتر ہوگا ٹارگٹ پورے ہوں گے کام لٹکانے کے بجائے ڈیڈ لائن سے پہلے اور زیادہ تیزی سے کرنے کی عادت بن جائے گی یہی عادت آپ کی کامیابی کی فاؤنڈیشن بنیں گی remember success is a habit ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیوز میں بتائیں گے کہ دنیا کے کامیاب ترین افراد نے کس طرح ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اپلائے کیا اور ان کی زندگی کا راز کیا ہے اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے کتاب سنو اور سیکھتے رہیے عظیم مصنفین کے عظیم فلسفے دوستو کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سکھا اور آپ ملینئر بننے کے لیے کیا کام کرنے جا رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ